یہ ایک مناظرہ کی جو نوائیت ہے اس نے میرے ایمان کو تازہ کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس سے بہت لزت محسوس ہوئی ایک شخص نے امام جعافظ صادق علی اللہ تعالیٰ اسے مناظر کیا چونکہ ظاہر مناظرہ ان مانوں سے ہوتا ہے اور برخصوصاً اہلِ بیت کسی کے ساتھ اسے مناظرے کی اجازت دے دے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص صاحب علی اللہ اور وہ خاص طور پر تنیاری کر کے حاضر ہوا اور اس مناظرے کے تو انفاظ ہے جو دلائل ہے اس سے بلکل یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ علم اہلِ بیت کے پاس ہی ہو سکتا ہے اپنی نوعیت کا یہ بہت منفرد مناظرہ ہے اور اس میں بہت سی بیواریوں کے لئے شیفہ ہیں اس کی تاریخی اور اعتقادی اہمیت کو ہاتھ سننے والا شخص محسوس کر سکتا ہے اور یہ ان لوگ کے لئے بطور خاص جو ہمیشہ عن علم کی تلاش لہتے ہیں دوستانی عزیز ایک فیصلہ کن مناظرہ ایک نتیجہ فیصل مناظرہ اور ایک ہدایت دینے والا مناظرہ ایک شخص نظر تھے امام نافر صادق علیہ السلام پر یعنیٰ و تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سلام کے بعد مناظرہ کی انجازت چاہیے اور آپ نے اسے سوال کی انجازت دیتی اس نے کہا رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے حضرت امام نافر صادق علیہ اللہ و تعالیٰ کو فرمایا اللہ حضرت بکر اللہ حضرت بکر تو اس شخص نے عرض بھی سکتا اس پر کیا کوئی آیت بھی موجود ہے وہ قرآن سننا چاہتا تھا اور اہلِ بیت سے بہتر کون قرآن سنا سکتا ہے آپ نے اس پر اور ہم پر کرم دینے کیا فرمایا اور اشارت فرمایا حَلْ يَكُونُ اَفْضَلُ مِنْ عَبِي بَقِرِ إِلَّا النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے سوا ابو بکر پر فضیلت کون حاصل کر سکتا ہے کہ ان کی شام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِسْا نِيَسْنِنِّ اِذْهُمَا فِيْغَارِ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو میں سے ایک کہا ہے جو آر میں تھے تو اب جب اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آر میں جو دو ہیں ان میں ایک ابو بکر ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لئے فرما رہا ہے کہ جن کی یہ شام ہو امام النافع ساتح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو تھے غار میں دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور اللہ سالیسو ہلا اور ان دو میں تیسرا اللہ ہے تو فرمایا اب وہاں کسی کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور ان دو میں تیسرا اللہ ان کا تیسرا ہے یعنی غارب پہلے داخل ہوئے ابو بکر صدیق پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان دو میں تیسرا فرمایا اللہ ان کا تیسرا ہے وہ سب سے افضل ہے چونکہ وہ خالق ہے اور انبیاء میں سب سے بمتاز محمد مصطفی کی حضی ہے اور ان کی امت میں سب سے ممیلت و بمتاز حضی وہ ابو بکر صدیق کی ہے قرآن مجید نے تو واضح کر دیا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم